بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ کا خاص طریقہ آپ کے نام کا اسم آزم کیا ہے آپ کے اسم آزم سے کیا کیا فائدے ہوں گے آپ کو اگر آپ اپنے نام کے مطابق وظیفہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کبھی میوس نہیں کرتا اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے نام کا وظیفہ کیا کریں بجائے کہ کسی سے پوچھنا پڑے کہ میں کیون سا وظیفہ کروں میرے لیے کون سا وظیفہ بہتر ہے تو میں آپ کو بارہب بتا چکا ہوں ان جلی عاملوں سے بس جائیں ان پیسے مٹھوروں سے بس جائیں آپ خدا کے لیے اپنے نام کا اسم آزم نکلوا کر اس کے مطابق وظیفہ کریں آپ کی کوئی بھی مشکل ہوگی کوئی بھی رکاوٹ ہوگی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا شادی کا اولاد کا رکربار کا رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل سے آپ کا وہ مسئلہ فوراں حل ہو جائے گا اثر کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح اپنے اسم آزم کی کرنی ہے جو آپ کے نام کے مطابق اسم آزم ہے خدارہ اس وظیفہ کو کریں میں آپ کے سامنے آتھ باندھ کر آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں آپ آج کل کے جیلی عاملوں سے بچ جائیں بچ جائیں خدارہ دین کی طرف آئیں دوستو میں نے بہت سے وظائف دیئے ہیں آپ کو ہر حساب سے وظیفہ دیا ہے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور چند ایک لوگ وہ بھی ہیں جن کو وظیفہ کا فائدہ نہیں ہوا تو ان کے لیے میں اسم آزم لے کر آیا ہوں جن کو عام وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوا وہ ان کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے آپ نے اسی طریقے سے اس اسم آزم کو پڑھنا ہے تو آپ کو یہ میوسی نہیں ہوگی وہ لوگ بھی پڑھ لیں جنہوں نے پہلے اور وظائف کیے ہیں یہ خاص وظیفہ ہر بندہ آپ کو نہیں بتائے گا اسم آزم نکالنا کوئی آسان بات نہیں ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کوئی نکال کے بھی نہیں آپ کو دے گا میں آپ کو بڑا آسان کر کے بڑی محنت کے بعد آپ کو اسم آزم نکال کر دے رہا ہوں آپ اپنے نام کے مطابق اسم آزم کو پڑھیں خدارہ پڑھیں آپ کی کوئی بھی رکاوٹ ہوگی کوئی بھی مشکل ہوگی کوئی بھی پریشانی ہوگی اللہ کے فضل سے وہ ضرور عل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اسم آزم کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے خاص طریقہ اس کا کون سا ہے میں آپ کو صرف بتاؤں گا کہ آپ کا جو مقصد ہو آپ کا کوئی بھی مقصد ہے آپ کو شادی میں رکاوٹ ہے کاروبار میں رکاوٹ ہے آپ کو گھر کے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں مسئیبتیں ہیں گھر میں بیماریاں ہیں جو آپ کا مسئلہ ہے آپ نے فقط اس کو ذہن میں رکھ کر اسم آزم کو پڑھنا ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ پڑھائی کے حوالے سے اسم آزم کو اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ میری پڑھائی میں کامیابی ہو آپ کو کامیابی ہوگی آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے آپ اپنی اولاد کا تصور کر کے پڑھیں آپ بے اولاد ہیں آپ اولاد کی نیت سے اسم آزم کو پڑھیں جو جو مقصد ہوگا آپ نے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ اسم آزم کام نہ کریں اسم آزم تو سب سے بڑا نام ہے بھئی سب سے بڑا نام ہے اس سے تو ہر عامل جو ہے وہ اس سے آگے لا جواب ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس اسم آزم کا جو ورد کرتا ہے اس کو کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑھتی اس لیے دوستو آپ اسم آزم کو ضرور اپنی زندگی میں پڑھیں کم از کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ضرور اس کا ورد کر لیں انشاءاللہ ہر میدان میں ہر جگہ پر اللہ آپ کو کامیابی اطاف فرمائے گا اب میں آپ کو اسم آزم لکھ کر بتاتا ہوں کہ یہ برجوں کے اسم آزم کون سے ہیں اگر آپ کے یہ یہ برج ہیں تو ان کے اسم آزم میں ان کے آگے لکھ دیتا ہوں آپ نے اثر کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے صرف ایک تسبیح اثر کی نماز کے بعد آپ دیکھ لیں گے اس کی اجازت کے لیے خاص بات ہے کہ آپ نے اپنے اسم آزم کی ایک تسبیح پڑھ کر وہ پہلے ہمیں بھیج دینی ہے تاکہ آپ کی نگرانی ہو سکے اور آپ کو اس وظیفے کی مکمل اجازت ہو سکے ایک تسبیح درود پاک کی اور ایک تسبیح اپنے نام کے برج کی جو آپ کے نام کا برج ہے اس نام کے آگے جو میں عمل لکھوں گا جو اسم آزم لکھوں گا اس کی تسبیح وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حدیعتاں بھیج دینی ہے اور کومنٹ میں بتا دینا ہے کہ میں نے پڑھ دی ہے اور کوئی بھی دعائیہ کلمات لکھ دیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلان نام کا جو بندہ ہے اس نے اسم آزم کی تسبیح جو ہے وہ سینڈ کر دی پڑھ لی ہے اب وہ اپنے وظیفے کو جاری کرے پھر آپ دیکھنا آپ کو فائز کیسے ملتا ہے آپ کو خدارہ بچ جائیے گا اور دوستو سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل پر نئے ہے تو سسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ وضائی ہو جائے اور آپ دوستوں کے لیے میند کے ساتھ اچھی اچھی وضائف جو شریعت میں جائز ہیں جن میں کوئی نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے وہ آپ کے لیے وظیفے لا سکیں اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے گا آج جمعت المبارک کا دن ہے ہم بھی دعا کریں گے اللہ ہر میدان میں ہر جگہ پر آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے سب سے پہلے جن کے نام کا برج حمل ہے حمل جن کا ستارہ ہے جن کا برج حمل ہے درود پاک ضروری ہے وہ اس نام کی پڑھیں ہر روز اثر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر وہ اس کی پڑھیں یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک اثر کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے ایک تسبیح سو مرتبہ یہ بات ذہن میں رکھیں اور اس کا وقت میں جو بتا دیا ہے اس کے علاوہ آپ نے نہیں کرنا اثر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح صرف اور صرف ایک ہر روز اثر کی نماز پڑھ کر آپ نے ایک تسبیح اور جن کا نام برج سور ہے وہ یا سمادو یا سمادو اس کی ایک تسبیح پڑھیں گے ہر روز اثر کی نماز کے بعد اپنا مقصد اپنی حاجت اپنی تمنا اپنا جائز مقصد اپنے دل میں رکھ کر اسم پاک کو پڑھنا ہوگا جن کا جوزہ ہے جن کے نام کا ستارہ جو ہے جن کا ستارہ جو ہے جن کا برج جو ہے وہ جوزہ ہے وہ پڑھیں گے یا نافیو یا نافیو وہ یہ تسبیح پڑھیں گے اور جن کے نام کا سرطان ہے وہ یا غنیو یا غنیو اس کی ایک تسبیح مطلب سو بار سو بار اگر آپ کے یہ ستارے آپ کو یہ اپنے برج نہیں معلوم تو یہ ہم سے نکلوا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ہمارے ساتھ رابطہ کرنا پڑھے گا جی میل پر آپ کو جی میل چاہیے ہو تو آپ کومیٹ میں میں بتا دیجئے گا مل پر اپنا نام والدہ کا نام آپ نے ہمیں سینڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم جب ہی ہمیں ٹیم ملے گا آپ کو اس کا ریپلائے دے دیا جائے گا کیونکہ جن دوستوں کو ویڈس اپ نمبر دیے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں ان کو ریپلائے نہیں کر سکتے تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دیتے خساب ظہر ہے ہماری اپنی بھی مصروفیات ہیں اور ہزاروں لوگ وہ یہی آر وقت رابطہ کرتے رہتے ہیں تو پھر ایسے تو کام نہیں چلتا کن کن لوگوں کو ہماری ٹیم جواب دے گی اس لیے دوستوں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن الحمدللہ کسی کو میوس نہیں کرتے ریپلائے ضرور دیتے ہیں اور جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں اس کے بعد جس کا نام کا گرج اسد ہے وہ پڑے گا یا وکیلو یا وکیلو اس کی ایک تسبیح اور جس کا سنبل ہے وہ یازل جلالی ولی کرام یازل جلالی ولی کرام اس اسم پاک کو ایک سو مرتبہ اثر کی نماز کے بعد باقی جو رہتے ہیں وہ انشاءاللہ میں اگری ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا اس کے علاوہ کوئی آپ نے خاص پوچھنا ہے تو وہ آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیے انشاءاللہ ضرور اس کا بھی بتا دیں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا